ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ایک کوشش مزید کریں گے بس جی حضرت اب بس جو جدر ہے اس کو رہنے دیں بس اب جو جدر ہے اس کو رہنے دیں اب میں جانوں اور یہ جانے بس آپ بیچ میں نہ آئیں حضرت بس وقت دیں تھوڑا سا مجھے اچھی کوشش تھی آپ کی ایک بار اور بس ایک حدیث پاک سن لیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے او انتا مجنون ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے رات کا وقت ہے میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں شیالکوٹ سے پہلے میں منڈی بہاود دین گیا ایک گھنٹہ سنتالیس منٹ تقریر کی ہے وہاں سے اب ادھر آئے ہیں ہوں حضرت جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں تین بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے سچ بتائیے ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے ان جوانیاں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے لئے بول بھی نہیں دکتی ہے ایک بار پھر کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابی کا یا سیدی یا نور اللہ ماشاءاللہ بہت اللہ حضرت ہے یاد رکھا کریں وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا جنہاں گھوڑپا ہو گئے انہیں مٹھا ہوئے گا تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے پتہ نہیں آپ مٹھا کیوں نہیں ڈالتے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کجھ سواد نہیں مشری اندر اسا گھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینہ ساریاں چیزاں نالو گلہ حضوردیاں مٹھیاں تو آپ کو تو حضرت جی چاہیے کہ تڑپ جائیں مچل جائیں حضرت جب ان کا نام مبارک آئے لیکن اصل میں نا وہ کوئی تھوڑا سا معاملہ بن گیا کہ ہم نہ ذرا وہ اگر کوئی نات خان بھائی سٹیج پہ بیٹھا تو غصہ نہیں کرنا ہم تھوڑا نہ وہ یہ اس پہ لگ گئے ہیں تھوڑے کہ جتنی دیر کوئی یہ نہیں کرے گا ہم کوئی نہیں ہلتے لیکن یہ یاد رکھئے گا آپ کا مزاج ہو سکتا ہے آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے جتنی دیر سر نہیں ہوگا لے نہیں ہوگی ٹال نہیں ہوگی آپ آگے سے کوئی نہیں ہلتے ہے یہ آپ کا مزاج بن گیا ہے لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے میرا مزاج آج بھی یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو آپ کا مزاج بن گیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر مبارک چیڑا جاتا تو وہ اس طرح بے خود ہو کے جھوما کرتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں لیکن ہم لگ گئے ہیں نا لیکن اچھی بات نہیں ہے جب ان کا نام پاک آئے تو پتہ لگنا چاہیے کسی نے نام لیا ہے اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ہم سوئے پڑے ہیں سیدھی سچی بات ہے ہم سوئے پڑے ہیں لیکن یہ میری بات یاد رکھنا آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی ہے وہ جاگ بھی رہے ہیں وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں دیکھیں نا نور الدین زنگی کا دور جو تھا حکومت آپ کی تھی نا آپ غالب تھے وہ مغلوب تھے اللہ کے بندو وہ تو تب نہیں باز آئے کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چھرانے کی کوشش نہیں کی تھی جب آپ طاقت میں تھے جب حکومت آپ کی تھی وہ تب نہیں باز آئے تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آگئے ہیں وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم کوئی کام نہیں کر رہے اکٹھے ہوئے آپ نے میری خوش آمد کی میں نے آپ کی خوش آمد کی اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ حضرت کوئی لاحہ عمل نہیں ہے لیکن وہ کام کا میں مثال کے طور پر صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں حالانہ بتانے کو بڑے کام ہے میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی حدیث پاک کا مفہوم ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں ہے وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو میری ہو زید کی ہو بکر کی ہو ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہمیں یقین ہے نہیں ہے لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے انہوں نے کہا اچھا ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے اس طرح کا نظام بناو کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو گھر کسی پیر صاحب کا ہو گھر مفتی صاحب کا ہو گھر ڈاکٹر سلمان مصباحی کا ہو تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے پتہ نہ نے پھر کیا کیا آبادار سے مو دھونے کے لیے کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا آبادار سے مو دھونے کے لیے سابن بھی خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے ہے کہ نہیں ہے اور صرف لڑکی کی نہیں ہے وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ حضرت آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے آپ اپنے دان صاف کرنے کے لیے ٹوٹ پیس خرید کے لائیں حضرت اس پہ بھی تصویر ہے آپ بزار سے مو پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا کریم لے کے آئیں حضرت اس پہ بھی تصویر ہے یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبا لے کے آئیں اس پہ بھی تصویر ہے یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں اس پہ بھی تصویر ہے تصویر ہر گھر میں آئی کے نہ آئی اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے اور بھائی میں نے سابون سے مو دھونا ہے اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک میں نے ٹوٹ پیس سے دان ساف کرنے ہیں اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک میں نے مو کو لوشا لگانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک میں نے اپنے بچے کو پینک پر پہنانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک میں نے اپنے بچے کو دوٹ پلانا ہے اس پہ تصویر کا کیا تک بولی ہے کبھی یہ ستی کاؤں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم یہ جو آپ کی معفل ہے نا آپ قطع نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملکی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جسے پتہ چلے گا کہ ایمان کا میار کیا ہے ابھی بھی پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا میں نقیف صاحب بیٹھے ہیں مجھے پوری امید ہے یہ میری بات کیونکہ ان کا کام ہے معفل کو چلا کے جگہ کے رکھنا جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی خاتے میں نہیں گنتے کیونکہ وہ آپ نہیں مارا وہ تو مجھے پتہ انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا 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 قفیت تھی ان کی دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا ان کا سٹائل کیسا تھا ان کا طریقہ کیسا تھا اس سے ہی پتا لگے گا اندر والا حال کیا ہے اس لیے حضرت میں دو جو تین باتیں کرنی ہیں پہلی بات بہت بڑا مجمع بیٹھا خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اس انداز سے پڑھا کرو اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے ریپورٹ لکھ کے بیجے اونجٹ لے ہوگے جے لیکن دو باری آئے اونہ دی پھر کک نہیں جو بیجے وہ لکھ کے بھیجیں کیا لکھ کے بھیجیں گے نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے نقیب صاحب نے کیا کیا کہ سبحان اللہ نکلوائی خطیب صاحب نے چار بار کیا کہ ان سے درود پڑھو آیا نہیں حضرت بدلو اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو حضرت وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا یہ مصرہ لکھ دیا کہ سوخن محراب مسجد میں یہ نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے حضرت ہیں اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے ہم سے تو کوئی امتحان نہیں منگا انہوں نے تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو ہم کلینوں پہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور قربان جاؤں انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا انہوں نے بدر میں پڑھا انہوں نے عہد میں پڑھا انہوں نے ہنین میں پڑھا انہوں نے طبوک میں پڑھا انہوں نے کربلا میں پڑھا انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا تم سے تو امتحانی کو نہیں مانگا انہوں نے تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہوں پڑھ لو بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی نہر فراد بھی بند ہے ان پر پھر بھی پڑا پھر بھی پڑا یہ اکسی آبی تھے حضرت سیدن عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ نے کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا کمر کند وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو کوئلوں پر لٹھایا جاتا تھا چمڑی جل چکی تھی اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی اسی نے جناب عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ نے کو بتایا آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ وہ بلائے گئے آپ نے فرمایا اپنی پوش سے کپڑا اٹھاؤ جب انہوں نے اپنی پوش سے کپڑا اٹھایا حضرت عمر فاروق عضی اللہ تعالیٰ نے ہوں لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما واقع سے پوچھتے ہیں احمیل المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما فرمایا اس لئے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے اس لئے بس گزارش ہے کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں میرے عضرت ایک بزرگ ہیں وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چب آئے ہیں اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی داند گستے ہیں اس لئے عضرت وقت جا رہے ہیں میاں کر لو آج عضرت جی اور عضرت جی حق اور سچ بات ہے بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ عضرت جی اب دیکھو نا عضرت کاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے لیکن ہمارا حال کیا ہے ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک کھلتا ہے کوئی ہم نے چھوڑ دیا اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالی یہ بڑے اچھے کاری تھے ایک دن مسئل نبوی شریف میں بیٹھ کے قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اب حضرت ابو موسیٰ شریر رضی اللہ تعالی انہوں کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں ان کو نہیں پتا وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تُو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے پتا کیسے کیا عرض کرتے ہیں عرض کہتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا لیکن دکھ ہے آج امت نے قرآن چھوڑ دیا آج امت نے قرآن چھوڑ دیا میں آپ سب نے میرے لئے دعا کرنی ہے ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں اگر دکان کھولی ہوتی میں ہمیں ہوں تک سارا پندال جنتی کرچڑے ہونا میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کاؤں نہیں دی میرے لو پاویں پڑھن پاویں نا پڑھن میں ہو گیا کار کے تقریر ابھی تک دکان نہیں کھولی ایک دوست حضرت میرے پاس آگئے مجھے آکے کہتے ہیں حضرت حضرت کوئی نگاہ مار کے ویک ہو ہاں الہات بڑے خراب نے میں تھے سوننے نوی آتھلاں ہاں تے مٹی بن جن دی میں یار نگاہ نگو والی گالت ہے کوئی نہیں ہے لیکن ایک میری بات کا جب بھئی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت اس کی بنیت اچھی اس گناہ گار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی اللہ نے دل میں ڈال دیا میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار گالسون تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا میں نے کہا گھر جا اللہ میری لی مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا میں ٹیلی فون رکھوں گا یہ ہاتھ میں ترہا میں انتظار کروں گا مجھے صرف جا کرنا اپنے گھر دیکھ کہ اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں کہ میرہ دو اڑھائی گھنٹے اس کو لگے ہوں گے پہنچ گیا فون آیا ہے جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں حال میں دیکھیں ہیں ہمارے گھر میں ٹوٹل سات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہو گیا میں نے کہا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو سات ہیں کھولتے کتنے قرآن پاک کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو وہ پھر کومنٹے ڈیل بارنا بڑا شرمندہ سا ہوگے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے اس نے جھوٹنی بول دی آگے سے بڑا شرمندہ سا ہوگے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کامدے سلسلے تھک جانا ہوا بچوں کی امی نے بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے قرآن نہیں کوئی کھلتا میں نے اسے کہا میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے جس بندے کے گھر میں روزانہ سات قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں ربے قریب موبائل چھوڑتا نہیں ربے قریب ٹیوی چھوڑتا نہیں ٹیوی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے موبائل موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب یوٹیوب چھوڑی تو ورس ایپ ورس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹیوی کبھی ٹیوی کبھی موبائل کبھی موبائل کبھی ٹیوی مجھے کھولتا ہی نہیں میں نے کہا اتنا بتا جس بندے کے گھر میں روز سات قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں اس کی پوری کدھر سے پڑے گی اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گالی سنا گیا ایک قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے مفتی امین سب بیٹھے ہیں حضرت بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول راہ اس نے ہر شام اس نے ہر رات اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی مر گیا حساب و کتاب کا وقت آیا نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں گناہ زیادہ ہو گئے آڈر جہنم میں جانے کا آ گیا حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں چھگڑا کرے گی عرض کرے گی ربے قریب یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا یہ میری تلاوت کرتا تھا میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں گناہ زیادہ ہیں جہنم میں جانا پڑے گا سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک ڈھگڑا کر سکتی ہے آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا نہیں چلو میں عدرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں باقی کی چھٹی دی میں نے حلو پائی میں نے چھٹی دی ہی ہے اوہ چھٹی کوئی نہیں جے میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو سال میں تین سو پیس ہٹھ دن میں نے تین سو چو سٹھ کی چھٹی دی صرف ایک دن کا اپنا اپنا حساب کر لیتے ہیں ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے دس محرم گزری جی ٹھیک ہے جی دس محرم گزر گئی بس گزر ہی گئی ہے کیا ہم نے پھر کچھ نہیں کوئی کٹھے ہوئے کوئی لائے حمل بنایا کوئی وزن کوئی مقصد کوئی فکر کوئی انداز بھئی بڑے یزید ہیں کیا کرنا ہے ان کا بڑے شمر ہیں کیا کرنا ہے ان کا بڑے ابن زیاد ہیں کیا کرنا ہے ان کا پوچھ رہے ہیں اس لئے تو رو کے اقبال نے کہا تھا اقبال کہتا ہے اوہے آج کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا کچھ باتیں ہوئیں جزید بھی ہے شمر بھی ہے ابن زیاد بھی ہے کچھ بھی نہیں کیا صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے تین سو چون سٹھ دنوں کی چھوٹی چھوٹی میں نے دیئی ہے صرف ایک دن جی کربلا دس محرم شہادت امام علی مقام جی ٹھیک ہے جی شہادت کیسے ہوئی جی سجدے میں شہادت کیسے ہوئی جی سجدے میں اس کے بعد ان لائنوں نے بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارکونوں نے کلم کیا ادھر بھی نہیں ٹھہرے ان کا بغس ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی انہوں نے کیا کیا سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور باداروں میں پھر آیا سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میں اپنی چھت پہ تھا یدیدی اس انداز سے گزر رہے تھے سر مبارک نیزے پہ تھا لیکن کیا دیکھتا ہوں سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے نیزے پہ بھی پڑھا میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات قتم کرنے لگا ہوں کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا نہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے ایک بات کا جواب دو جواب کسی نے اوچا نہیں دینا میں کسی کو عزت و زلیل نہیں کرنے آیا مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا دل میں جواب دینا دینا ضرور حضر جی ٹھیک ہے جی دس محرم شہادت سجدے میں اور تلاوت نیزے پہ تلاوت نیزے پہ کچھ لگتے ہیں حضر جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ گلتیاں ہوئی ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی کچھ گلتیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا حالان میری یہ بات یاد رکھنا وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو اے روح زمین پہ جتنے کافر تھے اے سارے کٹھے ہوتے اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک کتلہ بھی بند کر سکتے تھے پیاس اور بھوک بھی سن لو یہ کچھ گلتیاں ہم سے بھی ہوئیں جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے بہت ہے کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا سبیلے لگیں لنگر لگے اور اللہ معاف فرمائے میں کوئی طرح نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی لنگر کیوں لگی جم جم لگاؤ حضرت اللہ تمہیں اور کی تحفیق دے لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی بھیاس اور بھوک یاد ہے سبیلے لگیں دیگے بڑیں چاول بٹے حلوے پکے امام علی مقام اہلِ بیعتِ اطہار کی محبت میں لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت میں عدرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچ نہیں آیا ہے جو پہلے بک کر کے آیا اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں وہ تو خود بیمار ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا جو پہلے بھک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا اور کربلا سن نہیں ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا سنگی جو اپنے اکاونٹ میں پہلے پیسے مقابل وہ تجھے کربلا وہ تجھے تیری مردی سنائے گا وہ تجھے وہ سنائے گا جو تجھے سننا چاہتا ہے آ تجھے کربلا سنانے کے لیے لیے چلتا ہوں آرفے کھڑی کے دھر میں ان سے سن کربلا وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تاکہ تندیاں زور نہ لائے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ترگئے دین دنیا دسائیں تاکہ تندیاں اکاونٹ سمانے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے اور فراد منتیں کرتی رہی امام اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جے او میرے دکھ وچرہ دیمت سوکنو چل لے پانی بند کریں نا کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سک دی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے خود دی چھوڑ دیا خود دی چھوڑ دیا اچھا ادرا یہ ہماری آلہ سننا وہ تو قربان جاؤں یہ رمضان آنے لگا جی رمضان میں سب سے اوکھا وضو عدرت اشہ اثر کا وضو ہے جس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو وہ اثر کا ہوئی ہے پیاس بھی لگی ہے بس بھی ہو گئی ہوئی ہے گلا بھی خوش کیا لیکن دیکھوئے بندہ کر کیا رہا ہے پانی مو لے کے گیا ہے حزرت حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں ہم وضو کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں میں نے مو میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لئے ڈالا اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا لیکن کیا ہے میں موہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں میرے اللہ کی مرضی نہیں ارے دو ہزار تئیس کے مسلمان اور تم موہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں حسین کے لیے کہتا ہے بند کیا تھا اوٹھے بھی مرضی نہیں اوٹھے بھی مرضی نہیں ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئیں ان کا جھولا جبریل جھولائیں ان کی چکی جبریل چلائیں اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کریں جے ہو میرے دکھ وچرادی میں سوکنو چلے باہر لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے نہ امت کو سجدہ یاد ہے نہ امت کو تلاوت یاد ہے ایک سوال کروں گا جی علماء سے برکتیں لینی ہیں سوال آپ سے ہے خود سے ہے جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے تین سو چونٹ دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا صرف اتر دس محرم کا مجھے بتا دو کتھے بہ کے تلاوت کی تیسی وسطیں پیاس بھی دس محرم بھوک بھی دس محرم سجدہ بھی دس محرم اور تلاوت بھی بس اتنا مجھے جواب دے دو میں اٹھنے لگوں بات ختم کرنے لگوں جواب دل میں دینا ہے کتھے کی تھی تلاوتوں سے دینے در ہم نے دس محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لئے سب کچھ قربان کر دیا اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آج امت گھر میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا اے قربانی قرآن کے لئے ہوئی قرآن امت نے چھوڑ دیا قربانی نماز کے لئے ہوئی نماز امت نے چھوڑ دی قربانی نانا جان کے دین کے لئے دی گئی دین امت نے چھوڑ دیا ایک اور سوال جی اسی سوال میں سے گل ختم قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں ادھر کون سا آپ کو بزار لگتا ہے بڑا بزار ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بزار بڑھا ہے ماشاءاللہ سچ آپ نے بتانا ہے وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہتر قربانیاں دے کے زندہ کیا آپ نے کبھی رسول نگر کے بزار میں اس کو دیکھا ہے کسی شادی میں نظر آیا ہو کسی محراجال میں میں نے بھی شیال کوٹ میں نہیں دیکھا ابھی منڈی بہاودین سے ہو کے آ رہا ہوں بزار کے وسط میں پروگرام کیا میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا محسدین اسلام آباد گیا محسدین کراچی گیا نہیں دیکھا ملٹان گیا نہیں دیکھا ایبٹ آباد گیا نہیں دیکھا مانسیرے گیا نہیں دیکھا لاہور گیا گوجرہنوالا گیا وزیر آباد گیا اکاڑا گیا بورا گیا ویہاڑی گیا پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا وہ دین جس کو امام حسین نے بہتر قربانیاں دے کے زندہ کیا اے رسول نگر والو میرا آج تم سے سوال ہے اور وہ دین ہے تو کدھر ہے سبیل بھی ہے کھیر بھی ہے لنگر بھی ہے دین کدھر ہے دین کدھر ہے اور پھر اس کا جواب محمد بچ نے دیا کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ دردر تک کے کھاوے شادیوں سے دین کو نکال دیا کاروبار سے دین کو نکال دیا رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا اپنے سر سے دین کو نکال دیا ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا دین نبیدہ وانگ یتیمہ دردر تکے کھاوے کتھولے آمان عمر بہادر جڑا اینوسی نے لہوے نہیں بیٹا ہتھ جھوڑ کے جے عمل کی طرف آو جتنی میری بیٹیوں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں میری بیٹی ہو تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائناس کی بیٹیاں جا رہی ہیں ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں ان کی باندیاں جا رہی ہیں ہم نے ان کی نکل کرنی ہے ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نکل نہیں کرنی ماشاء اللہ جی ماں بیٹھی ہیں ساری بیٹے بھی بیٹھے ہیں ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہہہ امام حسن مجتبع رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میری اممہ جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہہہہuka وشال ہو گیا فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود اور کبھی نہ پتی نہیں آئی حسن بھی امہ فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے سارے ماں والے بیٹھے ہیں ہماری پنجابی ماں بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی ڈوبٹے کی پرواہ نہیں کرتی حلال لینا چاہیے ان کو لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے جھڑکیاں ہے اگر تیرے اگر ڈوبٹا لوں ایسے چولی جی لیڑ دا رہے ہیں اسی سینے سے تُو نے دو سال گزا لی اب تیرے سامنے ڈوبٹا لوں لیکن امام حسن مشتبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری اممہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس حال میں پردہ کر گئیں حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا نہیں حضرت لیکن اب دین نبی دعوان یتیمہ دردر تک کے تک کے تک کے کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بولاتا بولاتے ہیں ہم کوئی نہیں بولاتا ہم نے تو خسرے بولانے ہوتے ہیں ہم نے تو کنجریاں بولانے ہوتے ہیں دین مصطفیٰ کو کون بولاتا ہے شادی پہ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت بولاتا ہے جی کوئی اس کو شادی پہ بولاتے ہیں کوئی نہیں ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے برات آئے گی اوئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ لیکن کیا ہے شادی کی ابتدائی سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں کدھر سے لی یہ تم نے بتاؤ مجھے دین محمدی میں یہ بات ہے دین نبی دھا وانگ یتیما دردر تک کے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑینوں سینے لاوے شیخہ اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکا کم بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دھا کم لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے حضرت جی ہمارا تو کام ہے کہنا ہے پورا ویاضر جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تھے ہر غلیز عرقت کر کے بعد میں پھر یہ قومیں ایک اور طفان کیا برپا کرتی ہے ووٹی قرآن تھلے دور نہیں ہے اللہ اللہ پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا لیکن ووٹی قرآن تھلے دور نہیں حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرفہ ہو حضرت پانچ بک کی نماز پڑو اللہ کا ذکر کرو درود پاک پڑو اور میں آخری بات کر کے حضرت یہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو جتنے میری ماں بہنیں سن رہی ہیں آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہی ہیں یاد رہا چند لاکھ کا نقصان وہ میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں اب حضرت بیٹھے ہیں جس جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی تھی یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا جس بندے نے آج فجر کی سنتیں حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا سباب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ سباب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ سباب اس کو پر کر دیتا ہے جس جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑی کتنا بڑا نقصان ہوا ہوا نا فرضوں کی عزت اپنی جگہ جس جس نے آج فجر کی نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ نہیں پڑا پتا کتنا بڑا نقصان ہوا میں تیتیس کا نقصان نہیں صرف ایک کا بتانے لگا ہوں ایک کا میرے محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گر صحابہ حاضر خدمت ان جگمک جگمک تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا صحابہ حاضر خدمت احد شریف غلامی میں حاضر وہ شانو والا پہاڑ جس کے لئے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت سب سے اوچھی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ پھر اس کے بعد کے ٹو پھر اس کے بعد نانگا پربت اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا ویسے تو اس کی بلندیوں کا کہا کہنا یہ ہماری مری ہے اس کی سات ہزار فٹ بلندی ہے ہماری مری ہے وہ جو بابوسر ٹاپ ہے وہ تیرہ ہزار کچھ ہے احد شریف کی انچائی اتنی لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورس جنت میں جائے گا نہ حضرت جی کیٹو جنت میں جائے گا نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا نہ سات ہزار فٹ بلند چوٹی مری جائے گی نہ تیرہ ہزار فٹ بلند چوٹی بابوسر ٹاپ جائے گی محبت رسول انعام یہ دے گی احد شریف جنت میں جائے گا صحابہ حاضر خدمت احد غلامی میں حاضر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے کیونکہ انچائی کہیں سے زیادہ کہیں سے کم کہیں سے اور کم کہیں سے اور زیادہ اس لئے حضرت اس کی انچائی پہ کلام نہیں کیا گیا اس کی لمبائی کتنی ہے پونے چار میل فزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جانا احد پہاڑ کے برابر عمل کرے کتنوں بڑا پہاڑ صحابہ نے ارز کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے کون اس کی طاقت رکھتا ہے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کو اس کی طاقت رکھتا ہے ارز کی محبوب کیسے فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا سباب احد پہاڑ سے زیادہ ہے جتنا نہیں فرمایا کیا کہا زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے اللہ جانے اللہ کے رسول علیہ السلام ہو گیا نا نقصان حضرت کسی کو پروازی نہیں ہے ہوتا تو ہو ہاتھ جوڑ کے لئے ہو پائی نہ کرو نقصان آ جاؤ دین کی طرف نقصان حضرت پتہ قرآن کہتا ہے جس جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یکولو یا لیتنی قدمتو لی آیاتی اے کاش میں نے کر لیا تھا کاش میں نے کاش میں نے اس زندگی کے لئے کچھ اور اس کی حضرت جی کمال کے بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے کمال جی تفسیر آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باگیچے میں بیٹھا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ساری کبینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی انواؤ اقسام کی نعمتیں پڑی تھی کھا بھی رہے تھے گپیں بھی لگا رہے تھے وہ دور نہ بادشاہ کوئی بابا جاتا دکھائی دیا بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کبینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا سب نے کہا جی آلی جا پیچھے کھڑے سپائی کو کہا ہے وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا بابا آ گیا مولانا روم فرماتے ہیں جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا بابے کو دیکھ کے کہتا ہے بابا مجھ شمیت سب کو دیکھ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہمیں بال سفید کر لیے وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا پورے دنوں کا بابا اس نے بادشاہ سمیش سب کو دیکھا رومال اپنی جیب میں ڈالا واپس چلا گیا بادشاہ حق کا بکہ رہ گیا میں نے تو بابے کا شگر لگانا تھا بابا میرے ہی لگا گیا بات ختم ہو گئی چلی نہیں آگے وہ نے رروم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ نہیں آسکی ہے کیا اور بادشاہ دن با دن قریب المرگ دوائیاں بند کر دی گئیں طبیبوں نے کہا ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف تین دن زندہ رہے گا چوتہ نہیں دیکھے گا دوائیاں بند اب فیصلہ یہ ہوا دن جو تین رہ گئیں پھر اس طرح کرو ایک دن ریایہ کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کرواتا دن کا تین کر دیا گیا اعلان کر دیا گیا بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا اس طرح کا راستہ بنایا گیا ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رمال والا بابا بھی آ گیا اب بادشاہ ایک تو ملاقات ایک دوسرا تھا بیمار اس کو نہیں بابا یاد دی بابے نے آکے السلام علیکم کا بادشاہ نبا علیکم بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت بڑا شور ڈال رکھا ہے کتھے دی تیاری یہ بادشاہ رو پڑا اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ اب تو وقت گزر گیا پھر بندے کو پڑا اوہ میری پہلی اوہ میری ٹرالی اوہ میری لینڈ کروزر میری کوٹھی میرے مرلے میرے کلے میرے کنال میرے بینکان دے پیسے بڑا رونا آتا ہے بندے کو لیکن تھا فائدہ حالا حضرت انہوں نے منع کیا تھا انہوں نے کہا تھا بندے آ رہیں ضرور دل نہ لائیں توپ مسافر ہیں توپ رونا ہیں رہیں ضرور دل عشیوی نہیں مننی انہوں نے منع کیا انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے پہلی پیر کے نیچے ہے اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا کہیں پیلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پیلیاں رہیں بڑی خاص چیز ہے میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا لیکن ہم نے بھی اٹھا کے لائے پھر ہوا کیا پھر ان پیلیوں نے پھر ان زمینوں نے ان کلوں نے ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا چاکے سے لڑ پڑا تائے سے لڑ پڑا مامو سے لڑ پڑا خالو سے لڑ پڑا بھائی سے لڑ پڑا بڑے سے لڑ پڑا چھوٹے سے لڑ پڑا بہن سے لڑ پڑا رہ گئے کلے رہ گئے اور ایسے بے وکوف آج تک کلہ تو دور اے کلے میں سے کوئی مٹھی مٹھی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا موڑیا 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 بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے اے پیر کے نیچے رکھنا دل میں نہ لانا تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی نہیں منی نہیں منی پہن نہ لڑے پران نہ لڑے میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہرہ ہو کیا جاتا ہے بچپن یہ سردیاں گدری ہیں نا سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے میں بھی پنجابی ہوں مثلا سویرے امی نے جان دیاں کہنا اے پترو آج میں راتی تاڑے لی مولیاں لے پر اونٹھے بناوا اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں وحسے تو اللہ نے دھیر دے دی میں یہ اردگرد بتا رہا ہوں پھر میں نے دیکھا ہوتا کہ آیا مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا ماں کیا کہتی ہے اے پترہ تھکے آئے ہمیں سوڑ دیاں پر اونٹھا بڑا کی کہند ہے اے امی جی کی کر دے ہو کلیاں کی مزان ہے میرے چھوٹے پان وہ آن دے ہو رال کے کٹھے کھا ہوں اسی طرح بچپن میں جی چھوٹا آ گیا ماں کہتی ہے اے پترہ سوڑ دیاں پر اونٹھا چھوٹا کی کہندھا میجی کی کل کر دے پائن بغیر تے کب ارکی نہیں لگنی ہے اے میں نے صرف ہے نا دا چھڑو اے چھوٹیاں ہوں دیا جیدے بغیر پروٹھے نہیں کھا دے جاتے بڑیاں ہو کے گل میں کمی پاڑ لندے ہو ایک گل میں نے دا چھڑو کی وڑا وڑا نہیں رہن دا چھوٹا چھوٹا نہیں رہن دا وڑا بھی ہوئی ہے چھوٹا بھی ہوئی ہے صرف غلطی کی ہوئی زمین چھوک کے وڑا بھی اندر لے یا چھوٹا بھی اندر لے صدا ملی حضرت شریح حضرت بات اور بڑھ جائے گی یہ پیر کے نیچے اہ پایو اے نو پیر تھلے ہی رہن دے ہو اے نو پیر تھلے ہی رہن دے ہو دل چھوڑے محبوب نو رکھی ہو سونی لنگے گی جی جی زمین چھوک کے اتھیلے آن دی ککھنی جرہن دے نا کچھ نہیں رہے ملی بات چھوڑ پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانت کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں بابے نے کہا بات چھوڑ اگر تُو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیر